اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب جی آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایزیموثل کونٹم نمبر تو ایزیموثل کونٹم نمبر کو جو ہم سمپلی ریپرزنٹ کرتے ہیں وہ سمال ایل جو ہے اس سے ریپرزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی جو ویلیو ہوتی ہے ہمیشہ وہ ون لیس دین دہ پرنسپل کونٹم نمبر ہوگی دہ ویلیو آف ایزیموثل کونٹم نمبر اگر ہم دیکھیں کہ سمال ایل کیا ہے سمال ایل جو ہے وہ سب چل یہ سب لیول کو ریپرزنٹ کرتے ہیں اچھا آپ کو پتا ہے کہ جو ہے ایس میں دو الیکٹرون آ سکتے ہیں پی میں سکس الیکٹرون آ سکتے ہیں ڈی میں ٹین ہے ایف میں فورٹین ہی ہی بھی نہیں ہوسکتے ہیں اس سے کام زیادہ کیوں نہیں ہو سکتے مطلب ٹارٹل ڈی اور جو بھی ہیں اس میں جو اس ہے تو زیادہ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ جو ہے زیموتل کانٹر نمبر اس کی ہیلپ سے ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کی ہیلپ سے ہم یہ فائنڈ کرتے ہیں کہ اس میں اس میں دو ہی الیکٹران آئیں گے ٹھیک ہے اور یہ نیچے ایک فرمولا گیمن ہے جو ہے اس کے لیے ہم نے ویلیوز یاد کرنی ہے کہ جو ہے ایس فار ایس ڈیسرو بی سوями ایل问 لیوos statute یہ ٹو ہے اب بھر ایک الویوزEr لسلیک ہے ایک بھائن بھیوان دیکھتے ہیں ھیک ہے اگر نوان آگا تو لگی ویلیو کیا ہے گی 0 اگر لگی ویلیو زیدی ہو ہے تو اس میں یہ اس آرڈپیٹل ہے ٹھیک ہے اس سب شل ہے آپ کا ٹھیک ہے تو وہ اس سب شل آ گیا اس میں کتنے الیکٹران آئیں گے جی دو یہ الیکٹران آئیں گے ٹھیک ہے انہوں میں دو الیکٹران آئیں گے اب ایک اس میں آپ کو سری جو ہے وہ بات کلیر ہوگی اب جب انڈو ہے تو اٹس میل این اے ٹو مائنس is equal to one its mean p لیکن اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ دوسرے شیل پہ آئے ہیں تو آپ کو فرسٹ والا بھی کاؤنٹ کرنا پڑے گا تو زیرو اور ون دونوں ویلیو ہم اس میں جو ہے وہ لکھیں گے ٹھیک ہے تو زیرو والا جو ہے وہ ایس کو ایس کے ریفرنس سے ہو جائے گا اور ون والا پی کے ریفرنس سے ہو جائے گا تو دو الیکٹران ایس والے میں آئیں گے اور پی میں چھے الیکٹران آئیں گے تو ٹوٹل آٹھ الیکٹران ہو جائیں گے آپ کی ٹھیک ہے تو ٹو اینس کے فرمولا ہم یوز کرتے ہیں جو ہم نے پرنسپل کانو نمبر میں یوز کیا تھا تو اس کے کارڈنگ بھی آٹھ ہی الیکٹران بنتے ہیں جب این ٹو ہوتا ہے ٹھیک ہے ایل ایل شیل ہوتا ہے تو اس میں ٹوٹل ایٹ الیکٹران ہی ہوتے ہیں تو اسی طرح اسے بھی ہمیں بتا جاتا ہے کہ ٹوٹل ایٹ الیکٹران ہیں ٹھیک ہے دن این ٹری ہوگا اگر تو ٹری مائنس وان ٹو آئے گا جس طرح ہم نے این ٹو میں جو تھا زیرو اور وان دونوں کو ایڈ کیا تھا اس طرح ہم زیرو وان اور ٹو تینوں کو یہاں پہ ہم لے کے چلیں گے اگر ایل زیرو ہے تو وہ ایس شیل ہوگا سب شیل ہوگا اگر ایل وان ہے تو وہ پی سب شیل ہوگا اگر ایل ٹو ہے تو وہ دی سب شیل ہوگا ٹوٹل کتنے اللہ آج ہیں گے لیکٹران جی ٹو سکس اور ٹین ایٹین تو اگر ٹو این سکر فرمولا جو ہم نے پرنسپل کونٹو نمبر میں یوز کی تو اس ہی کو یوز کرنے تو اس کے کارڈنگ بھی ایٹین گی لیکٹران آتی ہے ٹھیک ہے این ایس ایکوال ٹو فور ڈو ایٹ با یورسل لیکن میں نیچے ویلیوز لکھتی ہیں ایل زیرو اس کے لئے جو ویلیو آئے گی ایل کی وہ میکسیم تین ہوگی ہم نے زیدہ سے شروع کرنا ہے ڈیرو وان ٹو تری ٹھیک ہے اب اس کا فائدہ کیا ہے یہ سارے جو ہمیں پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے جو ہماری الیکٹرانک کنفیگریشن ہے ٹھیک ہے یہ میں نے کوششن کی ایک ہیڈنگ دی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں الیکٹرانک کنفیگریشن جو ہے اس کو ارینج کرنے میں کافی ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ایک اینڈ وان ہے تو کشل ہے ٹھیک ہے آر بٹ کیا ہوگا فرسٹ ایسا آر بٹ ہوگا ان ٹو ہے تو ایل ایل شہل ہے ٹھیک ہے آر بٹ کون سے ہوں گے ٹو ایس اور ٹو پی یعنی کہ آپ سے اگر این سی کیوز ہے تو ایس اور ٹو پی کس شیل سے بلانگ کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا جی ایل شیل سے بلانگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں آپ سے یہ بھی انسکوز ہوتا ہے فار ٹو ایس اور ٹو پی دہ ویلیو آف پرنسپل کوانٹر نمبر کتنی ہے جی تو وہ آپ کو پتہ یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں دو ویلیو ہے اسی طرح اگر این 3 ہے تو ایم شیل ہے تو اس کے لئے 3s 3p 3d ہے اور اسی طرح این ایس ایکل ٹو فور ہے تو وہ این شیل ہے اور اس کے لئے فور ایس فور پی فور ڈی اور فور ایف ہیں ٹھیک ہے یہ شارٹ کوشن بھی آ سکتا ہے اور ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے اب اس کا فائدہ کیا ہے ایک تو فائدہ اوپر ہی ہے کہ اس نے ہمیں الیکٹرونک انفیکشن میں ہمیں ہیلپ کی ہے ٹھیک ہے اسے ہمیں پر چال جاتا ہے کہ کون سا آرپیٹ کون سا شیل سے بلانگ کار رہے ہیں اور دوسرا جو ہے یہ اب میں شیپ کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کی سفیریکل شیپ ہے ٹھیک ہے سرکل سے ہوتی ہے گول سے پی کے ڈمبل شیپ ہے اور اس کی جو ہوتی ہیں ڈی کی اور جو ایف کی وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں جو آپ اگر تری ڈی ویو میں دیکھیں تب ہی سمجھ آتی ہیں سیمپل پیچ پٹا کر کے وہ جو ہے وہ سمجھ نہیں آ سکتی ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر سمجھ نہیں آئی تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو جو ہے وہ آگے 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 کر کے نہ دیکھیں کیونکہ جب آپ آگے آگے کر کے دیکھتے ہیں میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ مسنگ ہو جاتی ہیں تو وہ پھر آپ کو پراپر سمجھ نہیں آتی اوکے جی اللہ حافظ